موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں صدیقت القبران نبی کی واحد و آہد بیٹی کا حق پڑھنا چاہتی حق کے جناب سیدہ وہ عنوان ہے حق کے جناب سیدہ وہ گفتگو ہے حق کے جناب سیدہ وہ ٹاپک ہے کہ مولوی چاہ کر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا صدیوں سے شیعت کی زد میں بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پڑھنے والے مولوی آنکھیں بند کر کے جان بوجھ کے اس حقیقت کا انکار کرتے تھے لیکن یہ مشیعت کا راز ہے یہ جبر مشیعت ہے یہ اللہ رب العزت کا عمر ہے کہ مولوی حق کے سیدہ کو چھپانا چاہتا ہے لیکن یہ جتنا چھپاتا ہے اتنا ہی نبی کے امتیوں پہ یہ واضح ہوتا ہے کہ محمد کی بیٹی کل بھی سچی تھی آج بھی سچا تباہین ہاتھوں کو کسی کا مہادہ آج نہ ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے نہ آرہا ہے حیداری پڑھنا میں نے کچھ اور تھا لیکن یہاں پہنچا تو حکم ملا کہ آپ نے جناب سیدہ پہ گفتگو کرنی سیدہ دا اس پہ گفتگو کرنے کی خاص وجہ ہے ویڈیو بن رہی ہے اچھا بسم اللہ آپ نے بیٹھے اٹھیں کہ جی بسم اللہ لائف چل رہی ہے جی مولا آپ کو سلامت رکھے ویڈیو بھی بن رہی ہے چنشاہ جی آپ کی ڈیوٹی ہے آپ نے کلپ بنا لینا ہے اور سوشل میڈیا پہ آپ نے ڈال دینا ہے تاکہ میں مولوی کو آج جواب دینا چاہتا ہوں پیر حبیب شاہ جی آج کی مجلس مندور چاہی سرکار آج کی مجلس جو ہے یہ ہو سکتا ہے اس میں مجھے داد کی بھی ضرورت نہ رہے اور داد مجھے چاہیے بھی نہیں اور جی بسم اللہ آج مجھے محمد و آل محمد کی انداد چاہیے بھائی دان داد نہیں چاہیے بلیٹی صاحب نے بلکہ ٹھیک فرمایا سار تھوڑی دیکھ گفتگو نمبر قبلہ کے حوالے میں اپنی قوم کے بچے اور بالخصوص غیر شیعہ بھائیوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر ایک سوچی سمجھی سادش کے تحت کچھ لوگ ہیں جو غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں چھپ کر گئے ہو یار اچھا بزرگ نہ بولوں نے کوئی دال نہیں میں دکھ کوئی نہیں یہ نوجوان نسل ہے نا جی یہ نوجوان نسل خاص کر کے بیٹا آپ لوگوں نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں پاکستان کے اندر کچھ لوگ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جن کا مقصد آپ کے پاکستان کو برباد کرنا آپ کے پاکستان کو کمزور کرنا آپ کے ملک کا ستیہ ناس کرنا ہے وہ ایسے لا تعداد افراد ہیں اور اگلی بات کان کھول کے سنیے گا ان میں سے زیادہ تر تعداد مولویوں کی ہے نہیں اس گالتے ہر بندہ نہیں بولے آپ پیر حبیب شادی وہ صرف مولوی نہیں ہے وہ صرف مولوی نہیں ہے لیکن ان میں زیادہ ترتعداد مولویوں کی ہے اور وہ ملہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کا امن خراب ہو لوگ دست و گریبا ہوں سن انیس سو چوراسی کے اندر پاکستان کے اندر بہت بڑا شیعہ سنی فساد کروایا گیا امام بارگاہوں کو آگ لگوائی گئی مسجد شہید کروای گئی شیعوں کو سرعام قتل کیا گیا بچوں کو نہیں پتا بزرگوں کو پتا ہے میری بات کی تحید فرمائیں گے نوجوانوں کو قتل کیا گیا بسوں سے اتار کر نوجوانوں کو شہید کیا گیا لا تداد امام بارگاہوں میں بم بلاست ہوئے قرآن جلائے گے علم جلائے گے یہ میں بات کر رہا ہوں سن انیس سو چوراسی کی ملہ اس دور میں نکام ہوا اس دور میں ملہ پھر چاہتا ہے کہ چوراسی والے حالات پھر پیدا ہوں میں اپیر کر رہا ہوں اس لائف چلتی ہی میلز کا ظہارہ لیتے ہوئے کہ مولین یہ چاہتا ہے کہ چوراسی والے حالات پھر پیدا ہوں جس کے لیے وہ سب سے پہلے زمین ہموار کرتا ہے کبھی کچھ کہا جاتا ہے کبھی کچھ کہا جاتا ہے پچھلے عرصے میں سرکار حضرت قائم آل محمد کی بارگاہ میں گستاقی کی گئی جمالی نام کے ملاؤن نے ہمارے امام زمانہ کی گستاقی کی بے شمار کر سکتے ہو یہ ہوگی کوئی نہیں ایک بے شمار ہی تاڑکول ہے ایسی میں رکھل ہوگی کرونا لیا گیا ہے بے شمار کر سکتے ہوگی نہیں کر سکتے جمالی مناؤن کے بعد مارکیٹ میں جلالی مناؤن آیا جلالی جمالی کے بعد آیا اس جلالی حرامزادے نے سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاقی کی اور اس نے کہا کہ حضرت ابو طالب نے نعوذب اللہ نقلِ قفر قفرنا باشد کلمہ نہیں پڑا ہم نے اسے چیلنج کیا میں نے اسے چیلنج کیا ہمارے مسئلے کے علماء نے چیلنج کیا بلخصوص اہلِ سنت بھائیوں کے علماء نے اسے چیلنج کیا کہ سرکار عمران کے خلاف مت بھوگ تو اپنا بتا تیرے بڑھوں نے کلمہ کا کسے سمجھ آئے اس کا بازو ملد ہونا چاہیے کسی کا مہتاہ جنات ہے میں کلمہ مجھے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی قوم کے بچوں تک بیغام پہنچا سکو اس نے سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مستاخی کی اس کو جتنا شیعوں نے جواب دیا اتنا ہی اہلِ سنت بھائیوں نے جواب دیا آپ پریشان ہو گئے آپ گھبر آگئے ہیں میرے خیال ہمارے ملک میں شیعہ سنی فساد کوئی نہیں اور نہ کبھی شیعہ سنی فساد ہو سکتا ہے شیعہ سنی بھائی ہیں جو بندے حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں تم سوچ رہے ہو کہ اگر جمالی جلالی سنی نہیں تو پھر کیا ہیں خبردار مولوی اشرف آصف جلالی سنی نہیں اس نے سنیت کا لباتا ہڑا ہوا ہے یہ ناسبی ہے ناسبی ان پریشان ہو گئے ناسبی وہ جو آل محمد کے ساتھ دشمن ہی رکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ناسبی ہے اس کے بعد یہ خارجی ہے یہ سنیوں سے نکلا ہوا ایک الہدہ فرقہ ہے کئی بندے پریشان ہو گئے ہیں میں یہ سینہ اپنا اس لیے سنبھال کر رکھا میں نے کہ یہاں میں نے کھانی ہے عشق علی میں گوڑی ہے یہ مولوی اشرف آصف جلالی ملون انو ایدی انوی مانی جان دی جنہ میں جان دی یہ مجھے بھول گیا ہوگا میں اسے نہیں بھولا میں آج مولوی سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں مولوی اشرف آصف جلالی میرا نام عامی دردہ سلطانی ہے میں مفتی محمد نواز رزوی کا بیٹا ہوں جو کوٹلی پیر عبد الرحمان باغبان پورا جامعہ مسجد غوثیہ بورڈ والی کے خطیب تھے جنہوں نے کم از کم تین سو سے زیادہ لوگوں کو قرآن پڑھایا اور حدیث پڑھائی جو پرنسیپل تھے جامعہ مجددیہ رزویہ کے مولوی اشرف آصف جلالی تو مجھے بھول گئے میں تجھے نہیں بھولا میں تجھے تب سے جانتا ہوں جب تُو نے دروغے والے کی اندر ایک مل آنر سے خیرات میں جگہ لے کے مدرسہ بنایا تھا اور شاہ احمد نورانی نے تیرے مدرسے کا افتتا کیا تھا مولوی آئی تشینیوں کو کافر کہتا ہے تجھ پہ بھی لانت ہے تیری ماں پہ بھی لانت ہے تیرے باپ پہ بھی لانت ہے مولوی اس وقت شیعہ مسلمان کیسے تھے جب تیرا بھائی آبد جلالی ووٹ لینے کے لیے امام حسین کے نوکروں کے پاس جانا اس مولوی اشرف آصف جلالی کا چھوٹا بھائی مولوی آبد جلالی بیکھئے یا تورگیوں سارے متحدہ مجلس سے عمل یہ گلاسی نہیں کرنی ہے تو کس کرنی ہے کئی بندے انہوں گلنہ چنگیاں نہیں لگنیا حکم بنیاں میمونی رہتا کیا سلطانی صاحب ہاتھ دھولا رکھی آجی میں کہا کیوں اتحاد ہے بین المسلمین میں کہا لانتے ہو جائے اتحاد تھے جیس میں بندہ بطول کی گستاخی برداشت کر لے نہیں چاہیے ہمیں ایسا اتحاد اگر تجھے اتنی ہی بطول کی گستاخی کرنے کا شوق ہے عدالت تو قائم کر بلا مجھے تیری قد سے زیادہ کتابوں کا حساب لدا کے سابت نہ کروں میرا باپ ہی کوئی نہیں تو کہتا ہے محمد کی بیٹی سے خطا ہو گئی عدالت میں بلا میں تجھے بتاؤں گا چالیس سال بہت پوجھنے والے خطا پہ تھے یہ محمد کی بیٹی خطا پہ تھے ہاتھ بلد کر کے چھرنے سے ہی داری تھکاوہ نارا نہیں چاہیے بھائی زہرہ کے مقابلے میں مولوی جسے تو سچا صحبت کر رہے نا اس کا باپ بھی کافر تھا چھوپ گھر گئے ہو جی میں تانو پتا کوئی نہیں میں کیا تھا ذکر کر رہے ہیں میں عوضہ ہی ذکر کر رہے ہیں جنہوں ساری زندگی سورہ بکرہ یاد نہیں ہوئی جو اسے محمد کی بیٹی کے مقابلے میں اتنا مولوی تو نے کی ہے ہم نے نہیں چھیڑا تو نے حبیب شاہدی ہم نے نہیں ہم نے آئی تک مقدمہ فتق پڑا ہم نے نام نہیں لیا تیرے پیروں کا تو نے بطول کو کہا کہ خطاب نہیں تھی ہم اب نام لے کے بتائیں گے تیرا کون کون سپیر زہرہ کا مجرم ہے تیرے پیر لے کے بتائیں گے بڑا ڈھلنا یہاں لیا دے مولوی اغواہت ہے نیجے کر گیا کچھے آپ تو میری باتیں بوری تو نہیں لگ رہی جس بندہ نے اتحاد امت کا چورن بیچنا ہے مہربانی کرے اٹھے لندر کرے گھار جائے سو انہوں نہیں چاہی دے ہو جائے اتحاد ایک آدھا اتحاد ہے کہ جناب حضرت ابو طالب نشان دیکھ اسے سلوات پڑے اونچی آواز کے ساتھ بھئی یہ کون سا اتحاد ہے بھئی یہ جو مقصر اتحاد 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 کی باتیں کرتے مولوی جو شیعہ مولوی ہیں وہ بھی اپنی اوقات میرے اتحاد مسلمین سے پہلے اتحاد مومنین آنا چاہیے میں اس مقصر سے بھی کہوں گا جب فضل الرحمان کے بیچھے نماز پڑھ لے ماتمی کو اچھا نہ سمجھے لانت ہے اس پہ پہلے اتحاد ہے بین المومنین اتحاد کے نام پہ چورن بیچ رہے ہیں جی اتحاد آنا چاہیے کل سے اتحاد کروانے ہم سے میں نے فیس بک کے اوپر یہ بات کی تھی اور یہ بات آج بھی میری قائم ہے لوگوں کو بلیٹی صاحب نہ مجبور ہوگی یہ جملہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو لفظ اتحاد کا بھی نہیں پتا اتشاق کا بھی نہیں پتا لوگوں کو پتا ہی نہیں اتحاد کہا ہوتا ہے اتحاد میں اور اتفاق میں سرک ہے مولوی ہم سے اتفاق کروانا چاہتا ہے سنو گے مولوی کیا اتفاق کروانا چاہتا ہے مولوی یہ اتفاق کروانا چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں مان لو ان کو بھی رضی اللہ جنہ نے زہرہ کا حق کھایا سیاں مر سکتا ہے صدد کے چوروں کو رضی اللہ نہیں کہہ ساتھ سارے بل کے ہاتھ بلد کر کے ہی داریخ موتہتہ مجلس سے عمل بھنی 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 آپ نے پڑھنے بھنی 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 ب اشرت جلالی کے بھائی اب لاہور دروگے والے ہلکا نائنٹی فائیب تھا تب اب ہلکا بندیاں چینڈ ہو گئی ہیں لولی تیرا پورا کر جاننا تو کسے پولچے نہ رہنی میں نے تیرے اس پر آدھا بھی پتہ ہی جیڑا راتی بسان لو تدا سی کہ اگلی کال مولینی اشرت جلالی آئی کہ میں نے تیرے پیر صاحب دی اس بینی نہ بھی پتہ ہی جیڑی حلالے واسطے آئی سی تے پکی ہو گئی اس زہران پونک کے جانا کہتھے میں بابا جی اگر کے انہوں نے مانی جان دی جنہ میں جاننا میں تیرے سارے حافظ الحدیث جاننا میں تیرے سارے مولگی جاننا تو میں نے پتہ ہے تیرے انہوں انڈیا جو پیسہ کی تھواند ہے تیرے انڈیا جو کیڑے کیڑے بندے تیرے کو لاکر رن دینے میں تیرا اگلا پسلا سارا جاننا تو غلط چھیڑ بیٹھے تیرے انہوں پتہ کوئی نہیں اگر تو بابیاں انہوں دیوبندیاں انہوں کافر کافر تھی صدا لگا کے تکارتی روٹی چلا لینا ساتھ تو انہیں چھیڑا ہے علی کے شیعوں کو جان کے اپنے بڑوں سے پوچھ پوچھ نہیں سکتا تو ان کی کپرے دے شیعوں نے جیس نے شیعوں سے جیس نے بنگا لیا کپروں کے نشان نہیں ملے یہ متہتہ مجلس عمل کے پلیٹ سام سے اس کے بھائی نے الیکشن لڑا امام بارداؤں میں جا کے ووٹ مانگتا تھا کیے کرتا ہے جی؟ اچھے بولو اچھا جو دو ووٹ لینے ہوں نے ہو جو بنیانے پھر وہ دیریا جاکن عالم انہوں سلام بھی کر لینے اچھا جو دو انہیں ہی جیسے ہی منلے نالے ہیں ایک بندہ میں نے کہا لگا جی میں نے منلہ نالا میں نے کہا منلہ نالا ادہ توجہے آل محمد منلہ نالے ہیں منلہ نالا ادھی داڑی تو ملوانا مدرشیدہ پڑے جیسے ہی اہل بیعت منلہ نالے ہیں میں کہا اہل بیعت منلہ نالا تجینا بطول دا اکھا داؤنا تے لانت کارنا کہیو تو چنگا کام کوئی نہیں کرنا تو میں کہا جی تو چنگا کام دا سکیرا کھڑنا لے اگر لانت کرنا چنگا کام نہیں تھی اللہ قرآن ویچ زہرات دشمنتے لانت کیوں گیتی جی بسم اللہ اس کو خدا نہ بکشے گا ایسے کیے بغیر جو مردہ حسین پہ گریہ کیے بغیر جو مردہ حسین پہ گریہ کیے بغیر اور پاندہ بن بینا حرام ہے سانوں تے رشمنت میں تبرا کیا ہے بھائی دمدہ ملیلہ علی کالان داران اس کے بھائی شنیوں سے ووٹ لیتا رہا مسئلہ تو کوئی نہیں پکی کھا لیں پکی کھا لیں بھائی انگید آیا پچھو میں گا پوچھلوات مسئلہ نہ ہوگی بسم اللہ سید کیامت میں سلوات کی آواز مدینہ تک جانی چاہیے پوری توجہ سرگا بھائی میں بس آپ کو ممبر دینے لگا ہوں بسم اللہ چھوڑنے لگا ہوں اس کا بھائی شنیوں سے ووٹ لے کے ایم ایم شپ پہ ایم ایم بننے کی کوشش کرتا رہا بنا نہیں پینیا کھا دے الیکشن لڑنے صدقہ خیرات منگو جا کے قربانینیاں کھلا منگو جیڑی تابعی اوقات ہو سیاستوں ہاتھ پاندے ہو داردی کوڑ کیلی میں جتیران چھکو جیڑی اوقات ہے مولیوں سے اوقات چرے یہ خود کیا ہے پہلے اس نے سرگار ابو طالب کی شان میں گستا کی کی اب اس نے جناب سیدہ کی شان میں گستا کی کی خود رہت کھول میں چھٹا لگا جملہ آخری پڑا لگا میں حکومت وقت سے اپیل کروں گا پاکستان کا وزیراعظم عمران خان صاحب چیف جسزہ پاکستان چیفہ وارنگ سٹاف بلخصوص پاکستان کے تمام خفیہ دارے یہ مولوی پاکستان میں سیاہ سنی فساد کروانا چاہتا ہے آخری وارنگ میں نے ایک وارنگ پہلے دی تھی ایک آئی دے رہا ہوں ایک وارنگ میں نے اور دینی ہے یہ میری دوسری وارنگ ہے آپ کو اس مولوی کو اور اس جیسے مولویوں کو کنٹرول کر لیں ورنہ بعد میں نہ کہنا کہ صحابہ کی توہین ہو گئی کیونکہ ہم پھر بتائیں گے کہ وہ بندے حرامی تھے جنہوں نے لباس صحابہ کا پہنہ تھا جڑا چوپے شالہ اٹھے ہی مار جائے اے دوری کلیپ پورا بنانا ہے چانش ہے جی کلیپ پورا بنانا اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا وہ ٹکو ہوتا ہے اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی مردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے صحابی رہے جو پول کی آل کو قتل کرے وہ حرام زادہ ہوتا ہے صحابی نہیں ہوتا جو اہلِ بیعت میں ظلم کرے وہ صحابی نہیں ہوتا وہ حرام زادہ ہوتا ہے لانت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کلمہ بھی محمد کا پڑا اور ستایا بھی رسول کی بیٹی کو مولیہ صرف آس جلالیت بدا تُو نے کی ہے حبرداش کرنے کا حوصلہ رکھنا تُو نے کہا ہے محمد کی بیٹی دربار میں حق لینے گئی تو خطا پر تھی شاہلہ تُو اتنا تو مانا نہ کہ بطول دربار گئی بتانے کنوں سمجھ آئی کنوں نہیں آئی یہ جتنے جوان بیٹھے ہو مولیہ شرف آس جلالی نے کہا ہے محمد کی بیٹی دربار میں کہی نعوذ باللہ لیکن وہ خطا پر تھی مولیہ ان کا کیا کرے گا تو تیرے بڑے اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ شینیوں نے اپنی طرف سے جھوٹی کہانی بنائی ہے کہ زہرہ دربار میں حق لینے گئی ان کا کیا کرے گا تیرے بڑے تو کہتے تھے بطول دربار میں گئی نہیں تُو کہتے تھے دربار میں گئی پر خطا پر تھی اتنا تو مانا ہے نا دربار میں گئی کھول کے بتانا کس کے دربار میں گئی خدا تیری حائے قبول کرے جو منہ رو کے حائے قبول خدا رونے والوں کے گھروں کو سلام نہ پرکھے مولوی بتا یہ اللہ کا قرآن ہے یہ میں سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں میرے غیر شیعہ بھائیو ہم کبھی منبر سے اس طرح کھل کے نہ پڑتے اگر یہ مولوی ہمیں پڑھنے میں مجبور نہ کرتا اب تمہارا حق ہے اپنے مولوی کے شر پہ قرآن رکھو اس سے گو پتا کس کے دربار میں گئی پھر جب گو پتا ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ برسول ایدید متعلق کیا آدھا کیا آدھا میں وہی کہنے لگا ہوں مجھے سیداد نے تو کہہ میں اور مختصر کیے دیتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں میں وہ کہہ دیتا ہوں تو کہتا ہے ظاہرہ خطا پہ تھی تو آیت مبالہ بھول گیا جسے قرآن صدیقہ کہے جسے قرآن صدیقہ کہے آیت مبالہ کے تحت محمد کی بیٹی صرف صدیقہ نہیں صدیقہ تلکبرہ ہے جسے قرآن صدیقہ تلکبرہ تو مان کہ محمد کی بیٹی صدیقہ تلکبرہ نہیں اگر تو کہتا ہے محمد کی بیٹی سچی نہیں تھی تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے اگر قرآن جھوٹ بولتا ہے تو پھر اسلام ہے ہی نہیں مولوی تو کافر ہو گیا ہے بدول کے حق کا انکار کرتے ہوئے اگلی بات تو نے یہ کی کہ گئی ضرور تھی پر خطا پہ تھی لیکن جب انہیں باپ کی حدیث کا پتا چلا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا تو وہ حدیث سن کے انہوں نے سر تسلیم خام کر کے واپس آگئیں مولوی یہ تیرا جھوٹ ہے میں تیری کتابوں سے ثابت کرتا ہوں محمد کی بیٹی دربار میں گئی تخت پہ بیٹھنے والے نے کہا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا سہرہ چپ کر کے نہیں آئی محمد کی بیٹی نے دربار میں مناظرہ کیا خدا تیر ہائے قبول کر پھر حیرت بندے کو کیا پتا دربار میں کون گئی ہے خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل کر آخری جملہ پڑھ کے میں سید کے حوالے کی بلا منبر کرنا لگوں مولوی چھپاتا رہا نہیں چھپ سکا آج میں بتاتا ہوں سہرہ گھر سے چلی دربار میں آئی چار گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی چار گھنٹے کے بعد کرسی میں بیٹھے بندے نے کہا یہ پی پی کیوں آئی ہے ہوئے شیعہ تھی ہوئی ہائے دی آواز امام بھرگاہ تو بار نہ جاوے سہرہ نے روکے کہا حق لینے آئی ہائے تو کہہ سکتا ہے ہمارے تیرے باتوں کو بھول کریں حق کی بات آئی بطول نے حق کا مقدمہ دائر کیا ہوئے شیعہ تھی ہوئی ناکھے پہلا مقدمہ بطول کا تھا جو ابو پکر کی عدالت میں سہرہ نے قائم کیا اور شیعہ روئینا تو کیا کرے سب سے چھوٹا مطالبہ تھا فتق واپس کر بڑا مطالبہ تھا ممبر چھوڑ علی کا حق کیا خدا تمہارا ماتم قبول کرے مسلمانوں نے زہرہ کو خالی دربار سے بھیجا اور راتے ہوئے واپس آئی اور زہرہ بھوڑی آگئی